نوڑا میں بہت سم پدلے کے ساتھ ساتھ زہریلی ہوتی ہوا لوگوں کے لئے مصیبت بن گئی ہے جس کا جاہ سالیا سمجھا تھا آمد چودری نے کے لئے قریب چوون گاڑیاں الگ الگ علاقوں میں گمائی جا رہی ہیں تاکہ سڑکوں پر اڑنے والی دھول کمی لائی جا سکے پولیشن کے اس طرح میں کمی لائی جا سکے دوسری طرف پرادیکن کی طرف سے کل کی بات کی جائے تو گیارہ لاکھ چو سٹھ ہزار روپے کا جریمانہ ان لوگوں پر لگایا گیا ہے جو نیموں کی اندیکھی کر رہے تھے لگاتار بڑھتے پولیشن کو دیکھتے ہوئے پردوسن نیانچن بھاگ اور ساتھ ہی جو نوڑا پرادیکن کی ٹیمیں ہیں گیٹر نوڑا پرادیکن کی ٹیمیں ہیں وہ لگاتار ان جگہوں پر کاروائی کر رہی ہیں جہاں پر نیموں کی اندیکھی کی جاری ہے کیونکہ دیوالی کے بعد پولیشن کا اشتر اور زیادہ بڑے گا اور لوگوں کی صحت پر برا پربھاؤ ڈالتا ہے لہٰذا اسی طریقے سے پانی کا چھڑکاؤ کیا جارہا ہے سڑکوں کی سپائی کی جاری ہے اور جہاں بھی دھول اڑ رہی ہے اس بات کو سنشت کیا جارہا ہے کہ وہاں دھول نہ اڑے جتنی بھی نیرمان دین سائڈیں ہیں ان سائڈوں پر بھی لگاتار جو پولیشن دیپارٹمنٹ کی ٹیم ہیں وہ کاروائی کر رہی ہیں اور لوگوں کو جاگ رکھ بھی کیا جارہا ہے کہ وہ پولیشن نہ پھیلائیں اور جو بھی نیم ہیں نیم کے مطابق نیرمان کاریوں کو آگے چلائیں ویڈیو جنرلیس سرما کے ساتھ امیت چودری نیوز اسٹیٹ نوڈا